ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں ایک ادھر پیال ڈالیں اچھی طرح فرائے کر کے اب اس میں کلونجی اور رائے دانیں ڈال کے اسے اچھی طرح بھول لیں اچھی سی خوشبو آنے تاکہ اسے فرائے کریں جب اچھی سی خوشبو آ جائے تو اس میں دو ادھر کیمارٹر ریٹ کر دیں کیمارٹر کو اچھی طرح میکس کر کے تین سے چار منٹ تک کور کر کے سوفٹ ہونے تک پکائیں ہمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسائلے ایٹ کریں گے ساودھنیا، پیسا ہوا، لال مرچ، حلدی اور نمک اور انہیں اچھی طرح میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے لو فلیم پر دس منٹ تک پکائیں گے ہم نے اسے کبر کر دیا ہماری گریوی ریڈی ہو گئی ہے کیمارٹر اچھی طرح بھون چکے ہیں کوئل الگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر کتنے سوفٹ ہو گئے رام سے پیسٹ ہو رہے ہیں ہماری گریوی اچھی طرح ریڈی ہو گئی ہے مسائلے سے دیل الگ ہو گیا ہے اب اس میں ہم بیگن ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح مسائلے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ مسائلے میں بیگن اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے بیگن اچھی طرح مسائلے میں مکس ہو چکے ہیں چلیں اب ہمارے بیگن ریڈی ہیں اب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے دو عدد باریک کٹے ہوئے نہ زیادہ نہ موٹے ہو نہ زیادہ باریک ہو نورمل سائز کے بس اچھی طرح میکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے بیگن اور آلو گل جانے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا سالن ریڈی ہے ہم نے اس میں دو چار حریم رچ ایٹ کریں تھی ہمارے بیگن آلو ریڈی ہیں تقریبا اچھے سے اس کو